اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام تر معلومات بروقت آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا آج جو ویڈیو ہے وہ ہے کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو بی اے یا بی ایسی کر چکے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اب ماسٹر کہاں سے کروں اور اکر بی ایس میں فیفت سمیسٹر میں بھی داخلہ لینا ہے تو وہ کیسے لیے جائے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی جو علام اقبال اپنی یونیورسٹی ہے اس نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا بی ایس کے فیفت سمیسٹر کا میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کیا تھا کہ کچھ یونیورسٹیز نے اعلان کر دیا ہوا ہے بی ایس کے فیفت سمیسٹر کا آج میں ایک ایسی ہی یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اگاہ کروں گا کہ آپ اسی طرح فاصلاتی طریقے سے ہی اس میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پروسیجر تھوڑا سا الگ ہوگا علام اقبال اپنی یونیورسٹی سے تھوڑا سا الگ ہوگا تو ہم آج جس یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے ورچول یونیورسٹی ہے پاکستان تو اگر آپ دیکھیں گے ورچول یونیورسٹی کے حوالے سے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں ایڈمیشن اوپن ہے آپ اس میں جو ہے نا یہ بی ای کے بعد آپ فیفت سمیسٹر میں داخلہ لے سکتے ہیں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں ایڈمیشن میں آ کر یہ یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے وی یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے تو اس میں آنے کے بعد آپ یہاں سے جو پروسپیکٹس ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ آپ کو اس کے مطلق تمام تر معلومات مل سکے ایک تو پروسپیکٹس ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو دیکھ لیں اچھی طرح سے دوسرے نمبر پہ آپ یہاں سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا آئی ڈی بنائیں گے آئی ڈی بنانے کے بعد آپ وہاں سے اپلائی کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی ویڈیو اور بنا کر آپ کو فارم فیل کرنے کے بارے میں بتاؤں تو آپ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے جو ہے نا وہ بتائیں کہ میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ ایک ویڈیو بنا کر بتاؤں گا سمجھاؤں گا اس کے بارے میں اچھا اس میں ایک دو چیز میں بتاتا چلوں کہ ورچول یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ لینے کے لیے ایک تو کون کونسی چیز چاہیے ایک تو آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے یا کوئی کمپیوٹر گار میں ہونے چاہیے موبائل پہ بھی آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے فائدے مند کی ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ نیٹ سے آپ کو تھوڑا سا کونیکٹ رہنے پڑے گا کیونکہ اسائنمنٹس وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ نے یہاں پہ ہی اس کے اوپر ہی آپ نے ڈانلوڈ اس کے اوپر ہی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو اگر ہم دیکھیں اس میں پروگرام کی کہ کون کون سے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اس میں جو پروگرام یونیورسٹی آفر کر رہی ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہے ہیں بی ایس میں دیکھیں بی ایس میں فیفت سمیسٹر میں بھی داخلہ لیے جا رہا ہے اس میں آپ کی جو جو کوالفکیشن ہے اس کے حساب سے زیرو پیریڈ اور رکھا جائے گا اگر تو آپ بی ایس ہیں تو اس کے اوٹلک جیسے ہی آپ اپنا کورس کی جو کرائیٹیریہ ہے اس کو سبمنٹ کریں گے تو آپ کو تمام چیزیں وہ واضح کر دیں گی تو امید ہے آپ کو تمام باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی کسی ان کا کوئی واسٹن ہے تو آپ مرسکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جلدہ کا کروں گا اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ